اسلام علیکم پیارے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ سب خیردت سے ہوں گے آج ہم جماعت اول کی کتاب کاشف اردو کا صفحہ 105 اور 46 مکمل کریں گے آپ کتاب کاشف اردو کا صفحہ 105 دیکھیں صفحہ نمبر 105 سب سے پہلے ہم صفحے پر تاریخ لکھیں گے جس دن آپ کام کریں گے آپ اس دن کے تاریخ لکھیں گے گھر کا کام کی ہیڈنگ بھی لکھیں گے تاریخ اور گھر کا کام حروف ملائیے یہاں آپ کو حروف دیئے گئے ہیں آپ ان کو ملا کر ایک لفظ بنائیں گے اور سامنے لکھیں گے یہاں آپ آوازیں نہیں پڑھیں گے بلکہ گھروف ملائیں گے تھا علیف تھا اور نون ساکن تھان آپ کیا لکھیں گے تھان 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 تھا علیف تھا اور لام ساکن تھال تھان تھان تھا علیف تھا میمیم ساکن تھام تھام بھائیوہو بھوک اکاو ساکن بھوک بھوک تھان تھال تھام بھوک تھان، تھال، تھام، بھوگ بھے باؤ بھو اور نون ساکر بھون بھون بھے باؤ بھو اور نون ساکر بھون بھے باؤ بھو اور تیس ساکر بھون بھے باؤ بھو اور تیس ساکر بھون بھے بھا رے چھوٹی ری کیا بنے گا بھاری بھے بھا رے چھوٹی ری یہ بھاری بھاری اب یہ پھے بھا اور پھو لیکھیں گے پھر یہ لام ساکر بھا رہے چھوٹی ری کیا بنے گا بھول پھول پھے بھا اور پھو اور لام ساکر بھول بھون بھوت بھاری بھون بھون بھوت بھاری بھول اب دیکھیں پھے بھا اور پھو ٹیس ساکر بھول پھوٹ پھے بھا اور پھو اور ٹیس ساکر بھول بھے لیبھا اور لامباؤ لو کیا بنے گا بھالو بھالو بھے لیبھا لامباؤ لو بھالو پھر ہے پھے ٹیس پھٹ پھے ٹیس ساکر بھول پھے ٹیس پھے ٹیس پھے ٹیس پھوٹ بھالو پھٹ پھر پھوٹ بھالو پھٹ پھر پھر آئیے الفاظ دوبارہ پڑھتے ہیں تھان تھال تھام بھوک بھون بھوت بھاری پھول پھوٹ بھالو پھٹ پھر پیارے بچوں آپ اسی طرح ہورپ کو ملائیں گے اور ایک نیا لفظ سامنے دیگئی لائن پر لکھیں گے آپ اسی طرح صفائی سے کام کریں گے اور یاد بھی کریں گے لکھئے اور رنگ بھرئے لکھئے اور رنگ بھرئے آپ نے جملہ پڑھنا ہے اور نیچے دیگئی لائن پر پشخط یعنی صفائی سے جملہ لکھنا ہے اور سامنے دیگئی تصویر میں رنگ بھی بھڑنا ہے دیکھیں گے جھنڈا بنا ہوا ہے اس تصویر میں آپ نے رنگ بھڑنا ہے آپ جملہ پڑھیں جھنڈا ہرا ہے جھنڈا ہرا ہے آپ نے یہی جملہ نیچے دیگئی لائن پر لکھنا ہے کیسے لکھیں گے یہ لکھا جھنڈا ہرا ہے آخر میں ختمہ لگائیں گے جھنڈا ہرا ہے اب دوبارہ لکھیں گے جھنڈا ہرا ہے جھنڈا ہرا جھنڈا ہرا ہے آپ یہ جملہ لکھیں گے اور سامنے جھنڈا کی تصویر میں رنگ بھڑیں گے اب دوسرے جملہ ہے دھرکت ہرا ہے سامنے کس کی تصویر دی گئی ہے دھرکت کی آپ دھرکت کے اندر رنگ بھڑیں گے اور جملہ لکھیں گے دھرکت ہرا ہے دھرکت ہرا ہے ہے جملہ ختم کرنے کے بعد ختمہ لگائیں گے دھرکت ہرا ہے دوبارہ لکھیں گے جملہ دھرکت ہرا ہے دھرکت ہرا ہے پیارے بچوں آپ کتاب کاشف اردو کا صفحہ 105 اسی طرح مکمل مکمل کریں گے اور یاد بھی کریں گے پیارے بچوں اب ہم کتاب کاشف اردو کا صفحہ 46 مکمل کریں گے آپ کتاب کاشف اردو کا صفحہ 46 دیکھئے رنگوں کے نام سیکھئے رنگوں کے نام سیکھئے یہاں آپ کو تصویر دی گئی ہیں اور تصویر کے سامنے آپ کو رنگ کے نام اور اس چیز کا نام دیا گیا ہے جسے سامنے تصویر ہے انار کی انار کے سامنے لکھا ہے لال انار لال انار آپ نے انار میں کونسا رنگ بھڑنا ہے لال لال انار اس طرح دوسری تصویر ہے جوتا جوتا لال جوتا لال جوتا آپ نے نیچی دے گئے لائن پر لال جوتا لکھنا ہے اور جوتا میں لال رنگ بھڑنا ہے تیسی تصویر دیکھئے پیلا آم پیلا آم آم میں آپ نے پیلا رنگ بھڑنا ہے اور نیچی دے گئی لائن پر پیلا آم لکھنا ہے پت ہرا پان ہرا پان پان کے اندر آپ نے ہرا رنگ بھڑنا ہے ہرا پان ہرا پودا ہرا پودا پودا کے تصویر میں ہرا رنگ بھڑنا ہے یہاں آپ نے لال پیلا ہرا رنگوں کے نام سیکھئے لال انار لال جوتا پیلا آم ہرا پان ہرا پودا آپ نے ان جملوں کو پڑنا ہے نیچی دے گئی لائن پر ہی جملے لکھنے ہیں اور سامنے دی گئی تصویر میں رنگ بھی بھڑنا ہے پیارے بچوں مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کتاب کاشی بردو کا صفحہ 46 اور 105 اسی طرح مکمل کریں گے اور سبق کو یاد بھی کریں گے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ